اسلام علیکم فینز اسلام علیکم ورز کیسے ہیں آپ سب لوگ سو آج کی ویڈیو میں آپ کو جو ڈیزائنز آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل سموسا اینڈ پلیٹڈ ٹراؤزر پونچر ڈیزائن آپ کو دکھائیں گے بہت ہی خوبصورت بہت ہی بیارا نیو ڈیزائن ہے آئی خوب آپ کو بہت پسند آئے گا سو فینز آپ جو ڈیزائن دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ والے ڈیزائن بنا کے دکھائیں گے سو فینز پینٹ ٹراؤزر کی ہم نے کٹنگ کی ہے پینٹ سٹائل میں پینٹ پجام سٹائل میں تو سامنے سلائی والا ٹراؤزر ہے وہ والی ہم نے کٹنگ کی ہے وہ ٹراؤزر کٹ کیا ہے تو اس کے دو پیسز ہیں جسٹ فرنٹ پہ ہم ڈیزائن بنائیں گے اور جو بیک سائیڈ ہوگی وہ سمپل ہوگی تو یہ نیچے مورنے کے لیے چھوڑ دیا تھوڑا سا کپڑا اور اب جو پلیٹیں ڈالنے ہیں کس طرح وہ آپ کو سکیل سے آپ اس طرح سے نشان لگا سکتی ہیں ایک ایک سکیل کے فاصلے پہ سو فینزی آپ اس طرح سے مارک کر لیں کسی بھی کلر سے تو آپ کو پلیٹیں ڈالنے میں بہت ہی آسانی ہوگی اور بلکل سیدھی اور سٹریٹ ہوں گے خراب بھی نہیں ہوں گی ٹیڑی میڈی نہیں ہوں گی تو آپ اس طرح سے سکیل کے ساتھ مارک کر لیں بلکل اسی طرح تقریباً 6 سے 7 پلیٹیں ہیں اگر آپ نے اس زیادہ ڈالنے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتی ہیں تو یہ ساری ہم نے اسی طرح سکیل کے ساتھ مارک کریں گے تو آپ دیکھ سکتی ہیں سکتی ہیں سکتی ہیں یہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں تقریباً 6 سے 7 ہم نے نشان لگائے ہیں اب جو نیچے سموسے لگائے ہیں سمال سائز میں انڈلاٹ سائز میں دو ترہ کی ہم نے بنانے ہیں اس طرح سے چرائنگل شیپ میں کپڑے کی کٹنگ پیسز بنا کے اور اس طرح سے سموسے بنانے ہیں سیم ڈیزائننگ کریں گے تو بہت ہی خوبصورت لگے گا فینزی روہ سلک آپ کو ٹراؤزر پر ڈیزائنز دکھا رہی ہیں آپ نے کسی بھی ورڈنگ فنکشن کے لئے بنانا ہو تو آپ اس طرح کے ڈیزائنز بنا سکتی ہیں فینز اگر آپ کو کوئی چیز نہ سمجھائے کوئی سٹیپ نہ سمجھائے تو آپ کمنٹ سیکشن سے ہم سے پوچھ سکتی ہیں تو ہم آپ کو بلکل اسی طرح کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے فینزی جس طرح سے ہم نے لائن سمارٹ کی تھی اسی طرح اس کو سٹیٹ پکڑ کے ہم پلیٹے ڈال لیں گے یہ ساری ہم نے اپر تک بلکل اسی طرح سے ڈال لیں گے سٹیپ بائی سٹیپ بہت ہی سیمپل بہت ہی ایزی ٹراؤزر پہنچے ڈیزائن ہے آپ دو تین دفعہ ویڈیو میں کو دیکھیں گے تو آپ کچھ ڈیزائن بنانا آجائے گا ڈیزائن بنانا آجائے گا سو فینزو پلیٹڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اب ہم نے چراؤزر کی بیک اور فرنٹ سائیڈ کو اس طریقے سے جوڑیں گے جو فرنٹ والی سلائی ہوتی ہے جوڑنے کے بعد کٹھی ہم اس پر یہ ٹراؤزر کی جو فرنٹ والی سائیڈ ہے اس کے اوپر رکھ کے سموسے لگائیں گے اور اس کو پٹے میچے لگا کے الٹا دیں گے تو بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت ہی صفائی کے ساتھ لگیں گے کوئی بھی آپ کو خراب نہیں ہوں گے تو یہ آپ اس طرح سے لگا سکتی ہیں اگر دوسری طرح سے لگانے سائیڈ نیچے رکھ کے بھی آپ لگا سکتی ہیں صفائی کے ساتھ لگائیں گے تو بہت ہی اچھے طریقے سے لگیں گے پہلے دو بڑے سموسے رکھنے ہیں ساتھ ساتھ ان کے بلکل درمیان میں چھوٹا اولہ رکھیں گے تاکہ ان کی شیپ بہت اچھے طریقے سے بنیں کورنرز بھی ان کے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوں صفائی کے ساتھ لگائیں گے دو بڑے اور درمیان میں چھوٹے سائز کا تو آپ پہلے سے کٹنگ کر لیجئے گا لیکن آپ کو بعد میں لگانے میں سیٹ کر کے لگانے میں آسانی ہو سپینز یہ نیچے سے ان کی کٹنگ کر لیں گے فالتو کپڑے کی تاکہ پٹی آسانی سے لگ جائے اس طرح سے ان کو مور کے پہلے ستری کے ساتھ پریس کر لیں گے تاکہ بلکل یہ سیدھے ہو جائیں فینز دیکھ سکتی ہیں کتنے خوبصورت اور کتنے پیارے بنے ہیں اگر آپ لیس لگانے چاہیں تو لیس بھی لگا سکتی ہیں سو فینز اب ان کو اسی طرح سے الٹا رہ کے پٹی لگائیں گے بلکل باریک پٹی فولڈ کر کے دونہ سائڑوں سے بنائی ہے تو اس طرح سے لگا کے اس کو نیچے والی سائٹ پر فولڈ کر کے اوپر سلائی لگا دیں گے یہ ہم نے نیچے کی طرح فولڈ کیے سو فینز اب جسٹ یہ آخری سلائی ہے ڈبل سلائی میں ہم اس کو اچھے سے کور کر دیں گے سو فینز آئی ہو پاپ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو پشش کہیں گے نیکس ٹائم آپ لوگوں کے لئے اور بھی چھچی ڈیزائنز لے کر آئیں آئی ڈیاز لے کر آئیں تو اپنے بہت سارا خیال رکھیں سی سون اللہ حافظ ٹیک کیر